موسیقی اسلام علیکم ایوری وان امید کرتی ہوں کہ آپ سب اپنے گھروں میں ٹھیک ہوں گے سیف ہوں گے ہیندی ہوں گے اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھ رہے ہوں گے تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں یہ میرا نیا ٹوسٹر یہ میں نے لیا ہے براؤن کا تو یہ کس طرح سے یوز کرتے ہیں اور کس کس چیزوں میں یوز ہوتا ہے یہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی یہ میں نے سپیشلی بچوں کے لئے لیا ہے صوبہ صوبہ جو ہیں نا بچے جو ہیں وہ ٹوسٹ کھانا پسند کرتے ہیں کبھی کبھی بریڈ کے ساتھ صرف بٹر ٹوسٹ کے ساتھ صرف بٹر لگا کے کھا کے جاتے ہیں تو یہ میری لئے بہت ایزی اور بہت اچھا ہو گیا ہے اور اس کو انپیک کرنے میں میری ہیلپ کر رہے ہیں ہمیشہ کی طرح شویب اور یہاں پہ یہ اس طرح سے ہے بس اس کو یہ بہت ہی ایزی ہے کوئی ڈیفکل نہیں ہے اور اس کا یہ دیکھ سکتے ہو آپ یہ اس کے اندر کروسون بھی رکھ سکتے ہیں یا اوپر سے آپ کو کوئی روٹی اوٹی کچھ بھی گرم کرنی ہے نا تو وہ بھی زبردست گرم ہو جاتی ہے کل کی روٹی یا کچھ بھی ہے اور یہ بٹنز ہیں سوچ آن سوچ آف اور یہ اس کو آپ ایڈجس کر سکتے ہو جیسے آپ کو چاہیے میں زیادہ تر فور نمبر پہ ہی رکھتی ہوں نہیں تو اس سے زیادہ رکھیں تو ٹوسٹ جو ہیں وہ جل جاتے ہیں اس میں اور اب چلیں میں آپ کو دکھاتی ہوں کس طرح سے اس کے اندر ٹوسٹ بنتا ہے بہت ایزی ہے اور یہ اتنی اچھی برینڈ کا مجھے اتنی اچھے پرائز میں مل رہا تھا اس لیے میں نے لیا تو اس کے اندر میں نے ڈال دی ہیں دو سلائس بریڈ اور اس کے جو بٹن ہے اس کو نیچے کر دیا ہے اور وہ ہو گئے ہیں لک اب وہ بن کے ہو جائیں گے اس طرح سے یہ ریڈی ہو گئے ہیں بن کے ہو گئے ہیں تو یہ ہو گیا ہے تو اب میرے پاس یہاں پہ کروس آنز بھی ہیں کروس آنز میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ کس طرح سے گرم کر سکتے ہو آپ پرانی بچیوی روٹی بھی گرم کر سکتے ہو خبوز گرم کر سکتے ہو اس کے اوپر ہر چیز آپ گرم کر سکتے ہو تو اس طرح سے یہ دیکھیں ہو گئے ہیں دو منٹ کے اندر یہ اچھے خاصے گرم اور فریش کرسپی سے ہو گئے ہیں بہت اچھے لگتے ہیں کروس آنز اس طرح سے اس کو گرم کرنے میں تو اب میں بنا رہی ہوں اس بچوں کے لیے صبح بریکفسٹ میں انڈہ انڈے کے ساتھ میں سرف کروں گی گرم گرم جو ہے وہ کیے ہوئے ٹوست اور یہ کرسپی ٹوست جو ہیں وہ بن کے نکل چکے ہیں میں اس کو لگا رہی ہوں بٹر اور آپ اس کو جیم بھی لگا کے کہا سکتے ہو اگر جلدی جلدی میں ہو تو میں بچوں کو پینٹ بٹر کبھی کبھی لگا کے دیتی ہوں اور کبھی کبھی نورمل بٹر بھی سمپل بٹر کے ساتھ بھی وہ کھا لیتے ہیں ایک کب دودھ کے ساتھ سپیشلی جب سکول جانا ہوتا ہے ان کو تب اس ٹائم پہ بہت رش لگی ہوتی ہے ہماری اور اس کو اگر مجھے ریٹنگ دینی ہے تو میں دوں گی اس کو ٹین آٹ آف ٹین کیونکہ یہ سب سے بیسٹ ہے یہ برینڈ بھی بہت اچھا ہے اور بہت زبردست قسم کے اس میں ٹوست بن کے ہو جاتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے آٹومیٹک ہے ٹوست بن کے خود ہی ریڈی ہو جاتے ہیں کچھ نہیں جلتے آپ کو صرف سیٹنگ کرنا پڑتی ہے ٹائمر لگانا پڑتا ہے that's it سو آج کے لیے اتنا ہی میں ملوں گے آپ کے میرے نیکس ولوگ میں thank you for watching my channel اللہ حافظ